دروس رمضان جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اس مہینے میں دین ماحول کے اثر سے لوگوں کے دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ نیک عامال کا احتمام دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے دن بر بھوکا پیاسہ رہنے کے باوجود روزہ دار کے لیے نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات جیسے عامال نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی مقدار بھی عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے پھر دن بھر روزہ رکھ کر رات میں تھکان اور کمزوری کے باوجود قیام اللیل کی لمبی لمبی رکتیں ادا کرنا بھی اسی مہینے کا خاص سا ہے یہ سب کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف نیکیوں کے راستوں میں اضافے کی دلیل ہے بلکہ بندے کے لیے توفیق اور استعداد میں بھی برکت کی علامت ہے اس اعتبار سے دکھا جائے تو ماہ رمضان کا ماہ مبارک ہونا بالکل ظاہر ہے یہ عام مشاہدہ ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی ماہل میں ایک تبدیلی سے آ جاتی ہے ہر طرف ایک نورانی ماہل دکھائی دیتا ہے جن لوگوں پر فرض نمازی بھی بھاری ہوا کرتی تھی وہ قیام رمضان کی لمبی لمبی رکتوں میں صف میں ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے ایک وقت کی چائے چھوڑنا بھی مشکل تھا دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف خوشدلی سے برداشت کر لیتے ہیں سال بھر مال جمع کرنے میں مصروف رہنے والے بھی اس مہینے میں غربہ و فقرہ پر خرش کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ سب رمضان مبارک کی برکات نہیں تو اور کیا ہے یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی صبح سے شام تک روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کیلئے بخوشی تیار ہو جاتے ہیں بلکہ بعض تو والدین کے منع کرنے کے باوجود اور روزہ رکھنے کی زد کرنے لگتے ہیں رمضان کا روحانی ماحول ہر شخص کو بے عملی سے عمل کی طرف اور سستی سے مجاہدی کی طرف کھینچ لاتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں اپنے رب سے بھاگ کر گناہوں کی وادیوں میں جا بسے تھے شرم اندہ ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے اور روح سے گلگڑاتی دکھائی دیتے ہیں پھر تجارتوں کا فروغ گھروں میں رزقی فراخی اور آپس میں ایک دوسرے پر خرش میں اضافہ بھی اسی برکت کا ایک مزہر ہے پھر رمضان مبارک کا مہینہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی نزول کا مہینہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کی مغفرت کا بھی مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمع دوسرے جمع تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والی تمام خطاوں کا کفارہ بن جاتا ہے بشرتے کے آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے یہ مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں یہ بات قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو مٹا دیں گے سورہ نساء آیت نمبر 31 کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں یہ بڑے گناہ کون سے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں حد یعنی سزا شریع سزا ہو یا آخرت میں سزا کی وعید ہو یا اللہ کے غضب اس کی لعنت جہنم دخول یا جنت سے محرومی سے ڈرائے گیا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیک عمال کے ذریعے جہاں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرف نام عمال سے گناہ بھی مٹا دی جاتے ہیں لیکن کفارے کے تعلق سے یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ کفارہ صرف چھوٹے گناہوں کا ہوتا ہے کیونکہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں ہاں اگر اللہ اپنے فضل سے خود ہی معاف کر دے تو یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ ان نمازوں کی برکت سے مٹا دی جاتے ہیں اسی طرح جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے پانچ نماز دن کے اعتبار سے جمعہ ہفتے کے اعتبار سے اور رمضان سال کے اعتبار سے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتا ہے لیکن یہاں ایک اشکالی پیدا ہوتا ہے کہ جب پانچ نمازوں کے احتمام سے ان کے درمیان صادر ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر جمعہ اور رمضان سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں امام نوی رحمہ اللہ نے اہل علم کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ اگر انسان کے نام عامال میں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں تو نیک عامال سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اگر نام عامال میں چھوٹے گناہوں نہ ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص کے بڑے گناہوں میں تخفیف کر دی جائے خلاص کلاب یہ کہ رمضان ایک نہائیت یہ قیمتی موقع ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادات و مناجات کے ذریعے اللہ رب العالمین کے قرب اور اس کی رضا کی حصول میں اپنے اوقات اور اپنی قوتوں کو سرف کر دیں موسیقی 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 موسیقی